بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبرزیدی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین کیا پاک بھارت تعلقات میں بہتری آ رہی ہے ایک لمبے عرصے کشیدگی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے جو انڈس وارٹر کمیشنر ہیں ان کی ملاقات ہوئی نئی دیلی میں اور یہ تجزیہ کاروں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پہلا قدم ہے پاک بھارت تعلقات میں بہتری کا کیا پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے کسی نے مسالحاتی کردار ادا کیا ہے تو غیر ملکی خبر رسانہ دارے کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے یہ گردار ادا کیا گیا اور گزشتہ ایک ماہ سے اس کی کوششیں کی جاری تھی جو جنگ بندی کے مہائدے کی عمل پر عمل درامت ہے دو ہزار تین میں جنگ بندی کا مہائدہ ہوا تھا اور اس پر دونوں عسکری قیادتوں کی جانب سے جو بیانات ہے کہ اس کی پاسداری کی جائے گی وہ بڑی خوش آئندہ اور دنیا اس کو حیران ہو کر دیکھ رہی ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ دونوں مالک جو ہیں ان کے تعلقات بہتری کی طرف جارے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا نرندر مدی کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا جب وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے سیریز آف ایونٹس ہیں جن کو اگر ہم کنیکٹ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاک بھارت تعلقات میں کچھ مضبط پیش رفت ہو رہی ہے اسی پر آج بات کریں گے اور جانیں گے کیا یہ تعلقات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں گے دیر پا رہیں گے کیا کشمیر کے حوالے سے کوئی سلوشن نکل پائے گا یا نہیں ہمارے ساتھ خرشید محمود قصوری صاحب موجود ہیں اور سینئر جو ہیں وہ سینئر ہمارے ساتھ فارن منسٹر موجود ہیں جو کہ پاکستان کے سابق وزیر خرجہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ خرشید محمود قصوری صاحب سر سب سے پہلے آغاز کریں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو پاک بھارت تعلقات میں پیش رکھت ہے جو بہتری کی طرف ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں یہ تو ایک پوزیٹیو ڈیولپنٹ ہے مصبت پیش رکھت ہے اور دونوں ملکوں کو اب اندازہ ہو گیا ہے پاکستان کو تو پہلے ہی تھا بھارت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ملٹری سلوشن ہے ہی کوئی نہیں کئی دفعہ یہ تو کئی سالوں سے میں نے اپنے کتاب میں بھی ذکر کیا ہے کہ دس مرتبہ ہم یا جنگ لڑے چکے ہیں جنگ کے دھانے پہ پہنچ چکے ہیں لیکن کسی ملک کو کچھ حاصل نہیں ہوا اور مسئلہ پشمیر کا جنگ کا تو ہے تو اب نوکلئر وارڈو ایک طرف ہو تو سوچنا بھی میں سمجھتا ہوں کوئی 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 زی ہوش آدمی سوچتا بھی نہیں لیکن جو کنونشنل روایتی جنگ ہے وہ بھی اب پاکستان انڈیا کے درمیان ہونی تقریباً ناممکن ہو گئی ہے کیونکہ اتنے مہدت ہتھیار دونوں کے پاس ہیں کہ دونوں کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اگر کنونشنل یا روایتی جنگ روایتی اتیار جنگ ہو گئی تو میں رہا ہے موڈی صاحب کا جو ان کو شاک تھا انہوں نے پورا کر لیا اب ان کو اندازہ ہوا ہے جو ماضی کی حکمرانوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں پاکستان اپنا دفاع کر سکتا ہے کچھ بھی وہ کر لیں اور اگر ان کو کسی ثبوت کی ضرورت تھی تو پلواما بالا کورٹ میں جو واقعات ہوئے جس میں انہوں نے بالا کورٹ پہ حمد جی جہاں ان کو اندازہ ہو گیا اب کو بھی آؤٹ ہے نہیں اور پھر دوسرے جو ملک ہیں یہ ازواری صور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یو اے نے کیا اس کی کوئی کانفرمیشن نہیں لیکن ممکنات میں ہے یہ بھی ممکنات میں ہے کہ امریکہ نے پوش پناہی کی ہو یا ڈریکٹ بات کی ہو لیکن ایک اچھی بات ہے جہاں یو اے ای نے کی امریکہ نے کی سعودی عرب نے کی دو ملک خیال کیے جارہے ہیں ایک سعودی عرب اور متحدہ عمر عرب امارات کے ان دونوں میں سے کسی ممالک نے مسالحاتی کردار ادا کی ہے اور ظاہری بات ہے امریکہ کو بھی اپنا انٹریس ہے اگر اقوان پیس پروسس کو دیکھیں وہ بھی چاہتا ہے کہ اس خطے میں بہتری ہو جب تک اقوان پیس پروسس اور وہ تمام معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہو جاتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسالحاتی کردار کتنا اہم تھا اور اس کی سگنیفیکنس ہے نہیں دیکھیں نا چاہے امریکہ ہو یا یو اے ای ہو یا سعودی عرب ہو ان کا کمبینیشن ہو علیدہ ہو یا ان کے پس پتہ سے پتہ آپس میں بھی بات چیت ہوئی ہو ایک بات تو واضح ہے نا کہ ان تینوں ملکوں کا برے صغیر کی امن میں بہت انٹریسٹ ہے مختلف وجوہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے اور اس کو تو افغانستان کی انڈ گیم کی طرف پہنچ رہا ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان انڈیا کے درمیان جو کشید کی ہے اس کی وجہ سے جو افغان عمل آمن عمل جاری ہے اس میں کچھ پیچی انڈیاں پیدا ہو جہا تک سنڈی عرب اور یو ای کا تعلق ہے دھونوں یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام میں جو ایک غصہ تھا کہ جی مسلمان ملکوں کا پاکستان کی اور کشمیریوں کی سپورٹ کرنی چاہیے جس کے آثار نظر آ رہے تھے وہ انہوں نے لگتا ہے ان کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے اور انہوں نے ہندوستان کی حکومت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان حالات میں ان کے بہت زیادہ تعلق آتا ہے معاشی بھارت کے ساتھ بھارت خب سے بڑا باہر ہے ان کے تیل کا خاص طور پر سعودی عرب کے تیل کا اور یو ای کے ساتھ اس کے بھاری آہ معاشی تعلقات ہیں یو ای میں بہت زیادہ تعداد میں ہندوستانی ہیں پاکستانی اس کے بعد دوسرے نمبر میں ہیں لیکن بزنس انویسمنٹ کے حساب سے ہندوستان اور یو ای کی بزنس کوپریشن نسبتاً پاکستان سے بہت زیادہ ہے تو یو ای کا اپنا انٹرسٹ کا کہ اس خطے کے امن کے لحاظ سے اور اس کے اپنے تعلقات جو دونوں ملکوں کے ساتھ ہیں کیونکہ اس کے پاکستان سے تو بہت دیرینہ تعلقات ہیں اور جو موجودہ وکمران ان کے والد جو تھے ہیں شیخ زیاد بن سلطان النائیان وہ تو پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے تھے تو ان چیزوں کو بدنے نظر اکتے ہوئے بات سمجھ آتی ہے کہ یو ای یہ رول ادا کرے لیکن اس کی کوئی کانفرمیشن نہیں کیونکہ کوئی یہ ماننے کو نہیں تیار لیکن میں تو ملکل سٹرٹن ہوں کہ اس میں بیک چینل انوالڈ ہے اور یہ جو خبریں آئی ہیں لگ رہا ہے کہ درست ہے کہ اس میں یو ای کا رول رہا ہے سر یہ اگر ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں اور یہ ٹاکس ہوتی ہیں کتنی دیر پا رہے گا کیونکہ پاک بھارت تعلقات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں تو ہم یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ دیر تک چلے گا دیکھیں یہ نیت پر کرتا ہے پہلا تو یہ قدم اچھا ہے اس کے بعد میرا خیال ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز شاید قائم ہو کم از کم ہونے چاہیے اپگریڈ ہونا چاہیے ریلیشنشپ تو ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا تھا آئی کمیشنرز پاکستان نے پہلے بھولائے تھے جب یہ آرٹیکل 370 والا معاملہ ہوا بھارت نے کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کی طاقت سے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آہ آگے معاملہ دیر پا کیسے ہوگا میرا تجربہ دیئے ہے کہ جب میں نے اس وقت مرے یہاں آہ وزیر خارجہ تھا جب دوہزار تین کسی اصفار ہوئی ہے اور اس کے دیر پا ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم کشمیر پہ ایک سیریس ڈائیلاؤگ کر رہے تھے میں اس کو تو ویلکم کرتا ہوں کہ یہ جو پہلا قدم اٹھایا گیا ہے امیر یہ کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہیستہ ہیستہ ان دونوں مالک قدم میں انڈ ڈائیلاؤگ ہوگا اگر ڈائیلاؤگ نہ ہوا تو گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ یہ پھر معاملات خرابی کی طرف نہیں جائیں گے اس لیے میں خیال ہے کہ جنہوں نے بھی یہ ایفرٹ کی ہے خاص طور پر اگر یہ علاقائی ممالک ہیں یعنی کہ یو ای اور سعود یورپ تو یہ ان کا تو یہاں سے غائب نہیں ہوں گے امریکہ کو انٹرسٹ ہے افغانستان کی وجہ سے اوپر نیچے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اگر لوکل انٹرسٹ ہو ریجنل ممالک کا انٹرسٹ ہو تو چانسز ہیں کہ وہ اپنی کوششیں دس در پردہ جاری رکھیں گے کسوری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور وہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ کشمیر کے حوالے سے ہے بھارت اس میں ایک موقف لے کے چل رہا ہے پاکستان کے حوالے کے پاس قراردار دیں یو این کی اس کے ساتھ ہم نے دیکھا آرٹیکل 370 کی ریوکیشن ہے ان تمام معاملات پہ پاکستان اور بھارت کسی کنسنسز پہ پہنچ سکے گا اگر دونوں کی نیت ہو پولیٹیکل ویل ہو تو حل تو موجود ہے ہمارے دور میں تھا میں نے اس کا پورا حل بتایا ہے آج تک کسی نے میری کتاب کچھا پہ تین سال ہو گئے ہندوستان یا پاکستان میں جو اس میں انوالڈ تھے کسی نے اس کو جھٹلایا نہیں کہ ہم نے مل کے تین سال لگا کے اس کا حل ڈھونڈا تھا آپ کو ٹائر انگریزی میں کہتے ہیں you don't have to reinvent the wheel تو اس کو reinvent کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیت کی ضرورت ہے اب اس میں ضرورت ہوگی کہ جو بھی ہمارے دوست ہیں جو پسے پردہ اس وقت ہے وہ بھی اپنی کوششیں جاری رکھا اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سیز فائر جو ہے اور اس سے آگے کوئی ضرورت نہیں تو اس کا میرا خیال یہ ہے کہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ اگر کشمیریوں کو دبایا جائے گا تو پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ حالات کو جنگکہ تو رکھا جائے اس لیے بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے اندر امان ہو اور کشمیر میں امان نہیں ہوگا اگر ان پر ظلم جاری رکھا کسوری صاحب اس کا بھی جواب دے دیجئے اگر یہ ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے کہ دونوں ممالک کے سفیر جو ہے واپس چلے جاتے ہیں گیسے کے ممالک میں بھیج دیے جاتے ہیں یہ کتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہوگی نہیں ایک اچھی پیش رفت ہوگی مناسب پیش رفت ہوگی ضروری پیش رفت ہوگی لیکن یہ اس کا نیمل بدل نہیں اس میں نے اس لیے کہا کہ ضروری اور اچھی ہوگی کہ اس کے نتیجے میں گراؤنڈ پرپیر ہو سکتی ہے کہ معاملات آگے پڑے سیس وائر اچھی چیز ہے لیکن ماضی میں سیس وائر جو ٹوٹی ہیں وہ اس لیے ٹوٹی ہیں کہ ہمارے درمیان جو معاملات ہیں کشمیر کا ہو یا سیاچن ہو یا کوئی اور معاملات ہو وہ جو ہیں اگر جو گتو رہیں گے خاص طور پر کشمیر کا مسئلہ تو وہ پھر یہ جو اب طریقی طرف جا سکتے ہیں تو آپ کے سبق تو یہ سیکھنا چاہیے کہ معاملات کو آگے لے کے جائیں اور اس کو جس کو میں win win solution کہتا ہوں کو ایسا حل جس میں کشمیریوں کی جو خواہشات کی افقاسی ہو اور جس کو بھارت اور پاکستان بھی accept کرے ہم نے ایسا ہی ہر ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی بھارت تو یہ چاہتا ہے کہ جی وہ اٹو ٹنگ ہو جائے وہ تم سوال ہی پیدا نہیں وہ تو کہتا ہے جو ہمارے پاس ہے پاکستان کے وہ بھی ان کا حصہ ہے ہم کہتے ہیں یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل resolution پر عوال کریں تاکہ وہ لیپیسٹ ہو یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انیس سو پچاس سے لے کے جتنی حکومتی آئی ہیں سیول یا ملیٹری انہوں نے بیس تو یون ریزولوشن رکھے ہیں لیکن انہوں نے کہا اگر بھارت ایک قدم بڑے گا تو پاکستان دو قدم بڑے گا یعنی بات چیت کے ذریعے یہ معاملہ حال ہوگا اس لیے بات چیت شروع ہونی ضروری ہے اگر نہ شروع ہوئی تو کوئی گیرنٹی نہیں کہ معاملات جو ہے پھر افتری کی طرف نہیں چلے جائیں بہت بہت شکریہ قصوری صاحب بات چیت ہونی ضروری ہے اور اس بات چیت میں نیت کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ نیت کیا دونوں ممالک کیا اس معاملے کو حال کرنا چاہتے ہیں یا نہیں we will be right back after this short break ایک چھوٹے سے break پہ جا رہے ہیں پھر اس کے بعد آئیں گے تو ایک نئی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک نئے گیس کے ساتھ welcome back ناظرین پروگرام میں ایک اور سٹوری شامل کریں گے کیا مولانا فضل الرحمن پیپلز پارٹی کے بغیر مسلم لیگ نون کے ساتھ لانگ مارچ کرنے کو تیار ہوں گے کیا پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی لانگ مارچ کی اجازت دے دی گی کیونکہ لانگ مارچ کو اس طیفوں سے مشروط کر دیا گیا تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی شاید اس اتحات کا حصہ نہ رہے یا لانگ مارچ میں جو ہے وہ شرکت نہ کرے مولانا فضل الرحمن کیوں تو لے ہوئے ہیں کہ لانگ مارچ کیا جائے مولانا کو کیا فائدے اس سے فوائد حاصل ہوں گے ازادی مارچ بھی مولانا نے کیا تھا اس میں بھی اس کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ اس میں مولانا نے کتنی فنڈنگ لی تھی آج یہ بتائیں گے آپ کو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حافظ حسین احمد صاحب سینئر سیاستدان ہے سینئر رہنم آ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے بہت بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا آپ سمجھتے ہیں کیا مولانا فضل الرحمن صاحب صرف مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد آئیں گے جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے تو یقیناً آپ کا سوال تو یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمن صاحب ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس وقت جنہیں پی ڈی ایم کا جو ہے وہ نمائشی سربراہ بنایا گیا ہے کیا وہ پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی لانگ مارچ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سمیت بھی وہ لانگ مارچ نہیں کر سکتے تھے یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ لانگ مارچ کے لیے وہ تیاری نہیں تھی اور اس تیاری کے حوالے سے سب سے زیادہ مسئلہ جو تھا وہ مسلم لیگ نون کا تھا کیونکہ مسلم لیگ نون پاکستان کا جو بیانیہ ہے جس کے سربراہ جناب شعباز شریف صاحب جیل میں تھے اور حمزہ شعباز ہیں اور جو مسلم لیگ نون لندن کا بیانیہ ہے جو وہاں سے جناب محترم نواز شریف صاحب اور محترم مریم نواز صاحب ہے یہاں ان کو آگے بڑھا رہی ہیں ان میں فرق تھا اور پھر اسی لیے ناکامی کے حوالے سے آپ اندازہ لگائیں اور سب کو پتا ہوگا کہ لانگ مارچ ایک الگ آپشن تھا اور اس کے ساتھ ساتھ استیفے ایک الگ آپشن تھے اور اس میں واضح طور پر چھبیس نکات میں جو بیس ستمبر دوہزار بیس کو تیہ پایا تھا اس میں لکھا گیا تھا کہ لانگ مارچ ہوگا اور اس کے بعد آخری آپشن کے طور پر استیفے ہوں گے لیکن جب تیاری مکمل نہیں تھی مسلمی قنون کی تو انہوں نے مولانا فضل عمان صاحب کو سہورتکار بنا کر این وقت پر بغیر کسی مشورے کے صرف دس دن پہلے لانگ مارچ کے ساتھ انہوں نے استیفوں کو نتھی کر دیا جب ان کو ان کے ساتھ منسلک کر دیا اور کہہ دیا کہ لانگ مارچ تب ہوگا جب استیفے دیے جائیں گے تو بلکل واضح بات تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی چونکہ استیفوں کے جانب آئے گی نہیں اور جب وہ نہیں آئے گی تو اس کا سہارا لے کر اور بہانہ بنا کر لانگ مارچ کو ملتوی کرنے کے اعلان کیا جائے گا اور سہارا کا سہارا ملبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے سر جائے گا تو یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی تھی اور یہی بات کل جماعت اسلامی کے ہیڈ کارٹر منصورہ میں محترم سراجلک صاحب سے ملاقات کے دوران بلہ اور زرداری نے بھی یہ بات کی ہے کہ بھی یہ بتایا جائے کہ اسے کس سازش کے طرح اور کس نے کس طریقے کے ساتھ لانگ مارچ کے ساتھ اسطیفوں کو نرسی کر دیا منصوری کر دیا اور سارا ملبہ پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ وہ اس لیے آگے باتی برسے کی باتی جو آپ لندن کی بات کریں گے نواز شریف صاحب کو کی طرف اشارہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ڈیریکٹ کی سازش کی ہے پہلے جو کہ پی ڈی ایم کی میٹنگز میں رکھا گیا تھا کہ اسطیفے ایک الگ آپشن تصور ہوں گے لانگ مارچ ایک الگ ہوگا لیکن جو اسطیفے ساتھ جمع کیے گئے ہیں پیپلز پارٹی پہ ملبہ ڈالا گیا وہ صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کو ایکسپوس کیا جائے یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ اکتری دسمبر تک تمام اسطیفے قیادت کے پاس ہر پارٹی اپنی جمع کر دے تو اس وقت دو اسطیفے غلطی سے یا کسی اور حوالے سے نیشنل اسمبلی کے سپیکر کے پاس پہنچ گئے تھے اور جن کا بڑا چلتہ ہوا تھا اور پھر محترمہ مریم نواز صاحب نے باقاعدہ طور پر جلسے عام میں خطاب کرتی ہوئے کہا تھا کہ اگر غلطی سے بھی اسپیکر کے پاس پہنچے ہیں تو آپ دوبارہ فوراں جا کر اسپیکر چیمبر میں وہ ان شکیات سے لے کر دوستان کے مو پھیدے ماریں اور اسطیفہ دے کر نکلیں اس میں ایک کہا جاتا ہے کہ جناب صفدر صاحب یعنی مریم صاحبہ کے شوہر گرامی ہیں ان کے بھائی کا بھی اسطیفہ تھا لیکن ان دونوں نے اپنی اسطیفے چھپکے سے واپس لے لی اور اسطیفے نہیں دیئے تو اسطیفے دینے کے حوالے سے نہ صرف مسلملی قنون بلکہ دیگر جماعتیں اور جے یو آئی کے بھی تمام ارکان جو ہے تذبذب کا شکار تھے اور آئین وقت پر دیکھی اسطیفہ صرف قیادت کو دینے سے یا کسی کمپیوٹر پہ ٹائپ کرنے سے نہیں ہوتا جب تک ممبر خود اسے اپنے ہاتھ سے لکھ کر اور جا کر اسپیکر کو نہ دے یا ایوان کے اندر فلور پہ کڑے ہو کر اس حوالے سے بات نہ کرے اس وقت تک وہ اسطیفے اسطیفے نہیں کہہ لائے جا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسطیفے کے حوالے سے اسے ایک ٹوٹ کے دور پر استعمال کر کے لانگ مارچ کے ملتوی ہونے کا ملبہ ہی پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا گیا حافظ صاحب آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب سہولتکار بن رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمن صاحب کو تو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں مولانا صاحب خود نہیں جانتے کہ ازادی مارچ میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا دونوں پارٹیز نے آ کے کہا تھا کہ وہ ساتھ دیں گی لیکن جب مولانا صاحب بیٹھے رہے اور لانگ مارچ کا مرحلہ یہ آیا کہ حکومت کو گرانا ہے یہاں پہ بیٹھنا ہے تو مولانا صاحب اوٹ بھی گئے تو دونوں پارٹیز نے تو ساتھ نہیں دیا تو مولانا صاحب کیوں سہولتکار بن رہے ہیں سر دیکھیں مولانا صاحب ہمارے بھائی ہیں اور میں ان سے پارٹی میں نو برس پہلے شامل ہوا ہوں اور ہم انہیں جانتے تھے بلکہ ان کندوں پر ہی ان کو اس مقام پہ الحمدللہ ہم نے کوشش کی پہنچایا لیکن اس انداز سے تو جو اب ہوا آئے ہیں یہ اب میں ہم جاننے لگے ہیں اور یہ اس وقت دعا تھا کہ جب اٹھارہ کے انتخابات کے بعد ہماری پارٹی نے فیصلہ دیا کہ ہم غلف نہیں اٹھائیں گے اور یہ بھی فیصلہ دیا کہ مولانا اس اسمبلی میں صدارتی لیکشن نہ لڑیں لیکن جماعتی فیصلے کے چند گھنٹے بار نواز شریف صاحب کے کہنے پر انہوں نے جا کر اعتزاز حسن کے مقابلے میں جو پوزیشن کے امیدوار تھے انہوں نے جا کر اپنے کاغذہ جمع کیے اور اس کے بعد آزادی مارچ میں بھی ہماری درخواست یہی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں آئیں گے میدان میں اور ان کا جو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ کرپشنز کیسز کے حوالے سے ہے اور وہ ان سے چھٹکارہ چاہتے ہیں اور تو اس بات پہ بات ہوئی تھی جب ہم نے یہ بات کی تو ہماری بعض رینماوں نے مرکزی رینماوں نے کہا کہ جناب وہ جان جی ایوائی کا ہوگا اور مال جی مسلم لیگ کا ہوگا اس پہ ہم نے اعتراض کیا اور اس پہ ہماری بہت تلخی بھی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ہمیں یہ بات پتا چلا اور پھر یہ بات جو ہم نے کی تھی وہ بالکل سامنے آئی تیرہ دن کے بیٹھنے کے باوجود بھی جو سب سے بڑی مسئیبت اور جو ہم پہ یہ پڑی جماعت کے حوالے سے کہ مورانا فضل عمال صاحب نے جو بظاہر انہوں نے کہا کہ اسٹبلشمنٹ کے غیر آئینی رول یعنی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہم جو آگر بیٹھے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ خود انہوں نے میڈیا میں اس بات کا باروار اعتراف کیا ہے کہ تیرہ دن کے بعد وہ چودری شجاعت حسین اور چودری پرویزرائی کے توسط سے خود اسٹبلشمنٹ کے ان لوگوں سے جا کر ملے اور ان سے یقین دیانی حاصل کی کہ مارچ میں عمران خان کے حکومت کو ختم کر دیا جائے گا اور الیکشن ہوں گیا اور آپ کو بھلایا جائے گا جس عمالت کی بات وہ کرتے رہے اور جس میں ان کو غصہ بھی تھا کہ ہم اسے وعدہ خلافی کی گئی ہے تو ہمیں اس پہ اور بھی زیادہ متحفظات تھے کہ آپ نے جو مارچ کیا تھا ایک تو مسلم ری گنون اور پیپلز پارٹی نے وعدے کے متابق ساتھ نہیں دیا اور دوسری بات یہ کہ اس کو اس کا خاتمہ آپ نے اسٹبلشمنٹ کی ایک ایسی یقین دیانی پہ کرایا جس کے خلاف آپ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ تمام بات ایسی تھی کہ اس کے حوالے سے بات آگے نہیں بڑھ سکی لیکن اس کا فائدہ بہرحال کسی نہ کسی انداز میں مسلم ری گنون نے حاصل کیا اور اسٹبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ مل کر ایک ایسا انعرو دیا جو میرے خیال میں کہ عمران خان صاحب کے بھی سر سے اوپر سے گزران اسی کچھ سبت کی نہیں آئی اور وہ اسیت کے حوالے سے لنگ کرے گئے ناظرین ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں وی ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس چھوٹ بریک اور حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا کچھ اور امپورٹنٹ سوالات ہیں جو ان سے پوچھیں گے آپ کہیں مجھ جائیے گا جی ویلکم بیک ناظرین حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ صاحب مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں وہ ایسے کوئی سٹیپ نہیں لیتے آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب کا با خوبی جانتے ہیں جب چودری شجاعت حسین کے ذریعے مولانا کو یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو مولانا صاحب نے کیا شوٹی لی تھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایک پاور کے ساتھ کابٹل میں آکے بیٹھا ہوں ٹھیک ہے میں دھرنا ختم کر دیتا ہوں لیکن مولانا صاحب کو کوئی شوٹی تو چاہیے ہوگی وہ کیا شوٹی لی تھی مولانا صاحب نے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا صاحب ہمارے بھائی بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور یقیناً عقل مند اور زیرک آدمی غلطی نہیں کرتا لیکن اگر کبھی غلطی کر جاتا ہے یا اپنے قریبی مشیروں کے ساتھ یا پارٹی کے فیصلوں سے انعراف کرتا یا انہیں نظرانداز کرتا اور کوئی غلطی کر لیتا ہے تو پھر وہ غلطی اتنی بڑے غلطی ہوتی ہے کہ اس میں پھر وہ نہ صرف اپنی پارٹی کو بلکہ اپنے آپ کو بلکہ اس اتحاد کو بندگلی میں پہنچا دیتا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے ڈائی سال کے اس پورے کے پورے ٹینور کو تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ایک غلطی کو جبانے کے لیے کئی اور غلطیاں کرنی پڑ رہی ہیں اور ہمارے درخواست کے باوجود بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو بیانیاں محترم نواز شریف صاحب کا ہے وہ بیانیاں وہ خود اور اس کے پارٹی یہاں نہیں دے سکتی تو آپ اس کے وقیل صفائی نہ بنے ان لوگوں کے تو ہمارے اس بات کے پاداش میں انہوں نے ہمارے خلاف جس انداز میں خدام کیا تو بہرحال لیکن اس سے پتہ چلا کہ جو ہمارے خدشات تھے اس حوالے سے وہ بالکل سامنے آئے ہیں اور مسئلہ تو اس وقت بھی مریم بی بی کے جانے کا تھا لیکن عمرہ خان نے اسی حل سے ان کے نام نہ نکال کر ماں میرے کو جو ہے بگاڑ دیا اور اس کے بعد دیکھیں گیارہ مہینے ایک سال تک وہ دونوں باپ اور بیٹی خاموش رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب پھر دوبارہ جب زبیر صاحب سے ملاقات کے بعد جنرل باجوہ نے کہہ دیا کہ عدالتیں جو فیصلہ کریں گی تو پھر مولانا صاحب کو ایک بار بروئی کار لانے کے لیے پھر انہوں نے یہ بات کی اور پی ڈی ایم جو بنی ہے اس کے بعد یہ دوبارہ یہ دوسری اس کی قسط ہے حافظ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون مولانا صاحب کو استعمال کر رہی ہے تو مسلم لیگ نون نے پہلے بھی کیا ازادی مارچ میں فنڈ کیا تھا اور ازادی مارچ کا فنڈ کہاں سے ہوا تھا اور اگر آپ پی ڈی ایم لانگ مارچ کی بات کی جائے تو ہمارے تک اطلاعات آ رہی ہیں کہ پہلی کسٹ بھی مولانا وصول کر چکے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے ظاہر ہے جس کے بعد جو ہوتا ہے مال وہی لگاتا ہے جنہوں نے مال لوتا ہے اور جنہوں نے بڑے بڑے مالات بنائے ہیں پلازے بنائے ہیں اور بیرونی ملک مقیم ہے وہ اس مال میں سے وہ کچھ مال لگاتے ہیں جن کے پاس جان ہیں جان نصار ہیں ورکر ہیں وہ ورکر لگاتے ہیں یہی بات شروع میں ازادی مارچ کے موقع پر ہمارے اجلاس میں ہی کی گئی تھی کہ جان جی ایوہی لگائے گی مال مسلم لیگ لگائے گی جس کا ہم نے اس پہ اعتراض بھی کیا تھا اور اس پہ اتجاز کیا تھا حافظ صاحب وہ مال آیا بھی تھا یا مال صرف آپ لوگوں نہیں لگایا تھا وہ مال وصول ہوا تھا وہ مال آپ لوگوں کی قیادت کے پاس وہ ہی استعمال ہوا تھا مارچ میں دیکھیں اب استعمال ہمیں تو اس تیرہ مارچ کے اندر تو مال اس انداز میں استعمال ہوتی ہوئی نظر نہیں آیا تھا کیونکہ جو حالت اظہار ہمارے ورکروں کی اور ہمارے کارکنوں کی مفرساتیوں کی اس دوران تھی وہ تو انتہائی ناگفتہ بھی تھی اس لئے ہم سامجھ دیتے ہیں کہ اگر ایک پارٹی اس حوالے سے ڈونٹ کر بھی دیتی تھی تو کم از کم وہ اسی مقصد کے استعمال ہوتا لیکن اس کے بجائے پتہ نہیں وہ کہاں استعمال ہوا حافظ صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کدھر استعمال ہوا ہوگا کیا مولانا صاحب کی اپنی جیب میں ہی گیا ہوگا اور کدھر جانا ہے حافظ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو لانگ مارچ مولانا صاحب تو درپے ہیں کہ انہوں نے لانگ مارچ کرنا چاہے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر ایک صرف کیوں نہ کریں پیپلز پارٹی نہ شامل ہو تو اس میں بھی ایسی فنڈنگ ہے جہاں اس میں بھی ہے ظاہر ہے کہ فنڈنگ کے بغیر تو کوئی چیز ممکن نہیں ہے اور اس میں بھی بات چل رہی تھی اور بات ہو رہی ہے اب جونکہ چبیس مارچ کو مارچ کے مہنی ڈائی سال کے بعد اللہ اللہ کر کے چبیس مارچ دکھ بات پہنچی تھی اور پھر اس کو اس بانے پیپلز پارٹی کے سر جو تھوپ کر اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا لیکن اب چبیس مارچ کو جب مہترمہ مریم نواز صاحبہ کی کرپشن کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے نیب میں جو پیشی ہے تو اس کے حوالے سے فیصلہ یہ ہوا تھا ہوا ہے وہاں پر لاور میں ان کی رہائشگاں پر مہنواز صاحب اور دیگر ساتھیوں نے کہ جناب یہ اس میں مریم صاحب آکیلی نہیں جائیں گی بلکہ اس کی زیادت اور امامت میں مولانا فضل عامان صاحب سمیت ہمارے پی ڈی ایم کے لاکھوں لوگ جائیں گے اور اس لیے کہ مولانا صاحب اور خیادت جائے گی کیونکہ مولانا نے کچھ دن پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ جو تحریک انکرار ہے نواز صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے بکانے کی یہ زیاد ہے اور اس سے کیسے اٹھنا جو ہے وہ گناہی تبھی ہے تو مولانا اس مریم صاحب بران کے اس میں کیسے خود کی چیٹیں گے ظاہر اے وہ بھی ہوں گے اور خیادت مریم صاحبہ کی ہوں گی اور لاکھوں افراد کی انہوں نے بات کی یہ میڈیا پر سب سے سامنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید لاکھوں افراد ماسک کے ساتھ ساتھ کی سلیمانی توقیل بھی پہن رہے ہوں گے کیونکہ وہ شاید لیڈیا کو نظر نہیں آئیں گے لوگوں کو اسی طرح جس طرح جب نیا محمد نواز صلیل صاحب آئے تھے لاہور وہ پہنچے نہیں تھے یا جو پہنچے تھے ان کی بھی سلیمانی تو اپنیا تھی جس نے کاباس انشاء کی نظر نہیں آئے کہیں پر تو ہو سکتا ہے کہ ایسی سورتحال ہو لیکن یہ بات ہے کہ اس نے سبیس مارک کی بجائے سبیس مارک کو ایک رنگا وقت جلداز میں اتانے کی اس بلانن تیار ہے اور ظاہر ہے اس میں بھی ایسی بھی ایسی بھی بات ہے کہ مان کسی کا لگے گا اور جان کسی کا ہوا ٹھیک حافظ صاحب آخری مولانا صاحب کہتے ہیں ناب کا نوٹس ریسیو ہوا انکم سے زائد اساسا جات کیس میں تو مولانا صاحب نے بڑا سخت ریاکشن شو کیا اور کہا کہ میں پشاور میں جو کمانڈر صاحب دفتر ہے اس کے آگے احتجاج کروں گا تو مولانا صاحب کہتے ہیں اور ان کی پارٹی بھی باز زد ہے کہ مولانا صاحب کی کوئی جائدادے نہیں ہیں اور انکم سے زائد اساسا جات کیس محض مولانا صاحب کو پریشر رائز کرنے کے لئے بنایا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے پاس واقعی اتنا پیسہ نہیں آگے ان سے پوچھا ہم نے کہ یہ صحاب بڑا زبردست آپ نے یہ بنگلہ ہے تو انہوں نے کہ یہ تو ڈونیشن سے بنا ہو سارا جانے ایک فعال ہوئی ہے یا نئے تیرمن سے بنے ہیں اب پھر اس میں وہ قاتل خواہ جو ہے وہ اتنا کے حوالے سے بات سامنے نہیں آئیے ہم یہ سمجھ ہیں کہ اگر کوئی بھی شب جائے بہتر جس تعلق حقیمت کے اپنی سینس ہو جس صاحبی معاملے میں یقین اسے لیے انداز نہیں اپنی اچھا لیکن یہ بات ہوتی ہے جس طرح تاریخ کو ایک اپیر اس میں سامنے بھی تاریخ اپلاو کیا گیا تو اس پتہ چلتا ہے کہ جب جلیل نہیں ہوتی اور جب جواب نہیں ہوتا تو پھر اس سوالے سے لوگ آلی بھی دیتے سوالے سے لوگ درمانی دیتے ہیں سوالے سے لوگ دیتے ہیں اور اگر یہی صورتحال ہو تو پھر یہ ہو جسے بھی زیادہ لاکھ پیسز اس وقت سپرین پور سے لے کر سپرین پور چاہئے کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر آدمی اپنے خاندان اپنے قبیل اپنے مجمان پور کمانڈر سے پا جانا تو اچھی بات ہے لیکن اب تک جسے لوگ گئے ہیں تو وہ اپنے ہی گئے ہیں جیسے چودری سجاد کے تو سے گئے تھے یا اس سے پہلے گئے ہیں اور اس سے پہلے جنب ہمارے مہتر و نواز شریف صاحب نے جس انداز میں جنرل گیا پہلے جو جنرل کے ساتھ ملاقات کی ہیں یعنی جبیر صاحب گئے تھے پانچ گھنٹے تو ملاقات تو وہ کرنے جاتے ہیں اب فرق یہ ہے کہ دیکھ لیں لیکن مرحب کہ مرحب جاتے ہیں کہ صورت حاصل کمیت جلا سکتے ہیں لیکن کہ نجی جا سکتے ہیں اب تک تو نانگ کمارس کا ڈائی سال ہے اب تک سل سے نہیں پہنس ہے انڈی کے بات ضرور کی بات ہے اور میں سمجھتا کہ انڈی کے طرف چاہے جانے کے حوالے سے جیدر ببتی ہے جیدر ببتی نہیں بنتی لیڈر ببتی سے کہتا ہوں تو انڈی بات کی جاتی ہے بکور حافظ بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہمارے ساتھ حافظ حسین سیاست دانت موجود تھے اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن کی کی سٹریٹیجی ہوگی ناظرین پروگرم کا ٹائم ختم ہوگیا کمبر زیدی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرم میں آپ سے ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب کہ وہ ہمارے ساتھ موجود تھے فیلال کے لئے اتنی اللہ حافظ